یسو المسیح کی زندگی ہمارے لیے دعا کا ایک عالی نمونہ پیش کرتی ہے یسو کی زمینی زندگی میں ہمیشہ خدا کی حضوری اور اس کی مرضی کو جاننے کی اہمیت کا اظہار نظر آتا ہے مسیح خداوند کی زندگی خدا کے ساتھ گفتگو کا ایک زندہ مظہر تھی اس کی خدمت اور زندگی میں دعا ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی ہر کام کے آغاز میں اس نے دعا کی حتیٰ کہ دکھ سینے سے پیشتر یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فساہ کھانے کے بعد گت سمنی باغ میں آیا اور نہائیت دکھ اور کرب کی حالت میں ساری رات دعا میں گزاری اور خدا کی مرضی کو پورا کیا اور یہودہ اسکرجوٹی کے وسیلے اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کیا تاکہ بنین و انسان کی نجات کا وہ منصوبہ پورا ہو جس کا ذکر اہدِ عتیق میں نبیوں کی معرفت کیا گیا لیکن انسان آج بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے اسی لئے یسو فرماتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو دعا دے لیں گت سمنی باغ دے بل یارو چلو چلیے آج دعا دے لیں گت سمنی باغ دے بل یارو موسیقی 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 جناں کہ دی باپ ملوں کہ ج پھڑ دے میں نو راز میاں خونی باپ دی مرضی پھوری سی جاندہ کس راں ویلا کل یارو آج کٹھیاں وقت گزار لیے جڑے رہ گئے میں دو پل یارو چلو چلیے آج دعا دے لیں چلو چلیے آج دعا دے لیں خونی باپ دی مرضی پھوری سی جاندہ کس راں ویلا کل یارو آج کٹھیاں وقت گزار لیے جڑے رہ گئے میں دو پل یارو چلو چلیے آج دعا دے لیں خونی باپ دے لیں خونی باپ دے لیں چلو چلیے آج دعا دے لیں خونی باپ دے لیں چلو چلیے آج دعا دے لیں